جنگل میں ایک گمنڈی پانڈا رہتا تھا اس وجہ سے جنگل کے سبھی جانور اس سے بہت زیادہ چھڑتے تھے ایک دن چڑیا کا بچہ نیچے گرتا ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے چلانے لگتا ہے لیکن وہ پانڈا اس کی بھی جان نہیں بچاتا صرف اسے دیکھتا رہتا ہے چڑیا آ کر پانڈے کو ڈاٹھنے لگتی ہے لیکن پانڈا بولتا ہے کہ میں اگر تمہارے بچے کو ہاتھ لگاتا تو میرے کپڑے گندے ہو جاتے اس لیے چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے ایک دوسرا جانور پانڈا کے پاس آ کر اسے اپنے گھر کی پارٹی میں آنے کے لیے بولتا ہے لیکن پانڈا وہاں پر جانے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ تم سب تو بہت گندے جانور ہو اس لیے وہ بھی چپچا وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن تھوڑے دنوں بعد پورے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے سبھی جانور تو اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں لیکن پانڈا ایک ہی جنگہ پر بیٹھ کر سوتا رہتا ہے تو اس کے پاس تک بھی وہ آگ پہنچ جاتی ہے آپ نے آپ کو آگ میں گھرا ہوا دیکھ کر پانڈا اپنی جان بچانے کے لیے چلانے لگتا ہے تو سبھی جانور اکٹھے ہو کر پانڈا کے پاس آتے ہیں سبھی جانور وہاں پر کھڑے ہو کر کچھ باتیں کرنے لگتے ہیں اس کے بعد وہ پانڈا کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ دیکھنے سے پہلے دوستوں اپنے ممی پاپا سے پیار کرتے ہو تو ویڈیو کلائک اور چینل کو جرور سبسکرائب کر دینا اور ساتھی کمنٹ بوکس میں اپنا نام بھی بتانا سبھی کو پانڈا کے اوپر دیا آتی ہے تو وہ آگ بجا کر پانڈا کی جان بچا دیتے ہیں